اسلام علیکم میں ہوں سابر حسین ابری پروفیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ جو بہت ہور ٹوپک آج کل چل رہا ہے اور سٹوڈنٹس کو تھوڑا ایشو بھی پیش آ رہا تھا کہ وہ اپنی جو ویب سائٹ ہے وہ ورڈپریس والی ویب سائٹ وہ فری میں کیسے آن لائن کریں سپیشلی جو سٹوڈنٹس ہمیں جوائن کر رہے ہیں آن لائن سیشن میں ان کے لئے کافی زیادہ پروپلم ہو رہی تھی تو آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ اپنے ورڈپریس ڈوٹ کوم جو ورڈپریس کی افیشل سائٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی فرسٹ جو ویب سائٹ ہے اس کو فری میں آن لائن کیسے رکھ سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جانا ہے ورڈپریس ڈوٹ کوم پہ اور یہاں پہ یہ گیٹ سٹارٹڈ کا بٹن ہے گیٹ سٹارٹڈ پہ کلک کریں یہاں پہ یہ فارم آگیا ہے ہمارے پاس یہ فارم ہمیں فلپ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کنٹینیو بھی گوگل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ای میل اڈریس اور یوزر نے پاسفر لکھے انٹر کر دیجئے یہاں پہ کنٹینیو کر لیں گوگل آئی ڈی کے ساتھ تو میرے جی میل آئی ڈی ہے تو میں جی میل سے ہی سائن اپ کر لیتا ہوں یہاں پہ اس آئی ڈی سے میں یہاں پہ سائن اپ کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا ٹائم لے گیا تاکہ آپ کے جو ورڈپیس والا اکاؤنٹ اس کو گوگل کے اکاؤنٹ کے ساتھ سینک اپ کر سکے اور وہاں سے اسی ای جی میل آئی ڈی کو یوز کرتے ہوئے لگن کر سکے یہ دیکھیں اب نیکسٹین آگئی ہمارے پاس یہاں پہ یہ کچھ قوشن پوچھیں گے ہم سے اس کے بعد ہماری ویبسٹ ہمیں ریڈی سٹیٹ میں مل جائے گی تو فرس قوشن پوچھ رہے ہوں تو ہم لوگ کیونکہ اس کورس میں بلوگ ویبسٹ بنانے جا رہے ہیں تو ہم لوگ بلوگ سلیکٹ کر لگتے ہیں اوکے نیکسٹ کوشن پوچھتا ہے کہ آپ کا بلوگ کس لیے ہے تو اس میں سے آپ کچھ بھی چوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ انہی کٹیگری اپنے لیے چوز کرنی ہے اگر آپ ٹریول کے لیے لکھنا چاہ رہے ہیں ایڈیوکیشن کے لیے لکھنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے اگر آپ ایک کٹیگری سلیکٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں کسی دوسری کٹیگری پر بلوگ لکھتے ہیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہاں سے کوئی بھی کٹیگری سلیکٹ کر سکتے ہیں تو فیلال میں ایڈیوکیشن کر لیتا ہوں نیکسٹ کھیجئے ایرو پہ کلک کر کے تیل اس یور سائٹس نیم اب وہ ہم سے سائٹ کا نام پوچھ رہا ہے تو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں ورڈپریس سارا سمال میں لکھیں ورڈپریس کلاس ایرو پہ کلک کریں نیکسٹ میں پوچھ رہا ہے جو جس ایڈریس یا آپ کی ویب سیٹ وہاں پہ اوپن ہوگی تو یہاں پہ بھی میں لکھ دیتا ہوں ورڈپریس کلاس اب یہ چیک کر رہا ہے میرے پاس اس کے پاس جو نام اویلیبل ہیں یہ اس کے مطابق یہاں پہ چیک کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اوپشنز ہی ہیں اس میں سے سب سے ٹوپ پہ جو اوپشن ہے میرے پاس وہ ہے کلاس.فائنانس.بلوگ یہ بالکل فری ہے اس کو میں سیلیک کر سکتا ہوں ادروائز یہ ساری کے ساری نیچے جو اوپشنز ہیں وہ پیڑ ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ کچھ اور لیکے ٹرائی کر لیتے ہیں وپ کلاس کر لیتے ہیں ورڈپیس کلاس اوکے ہم لوگ سیل فری پلین کی طرف جائیں گے تو یہ ڈومین نے بالکل فری ہے یہاں پہ wpclass.home.block اس کو ہم سیلیک کر لیتے ہیں یہاں پہ سیلیک کرنے کے بعد اس نے ہمیں پیکجز دے دی ہیں کہ یہ بلوگر کے لیے اتنا ہے پرسنل ویب سیٹ کے لیے اتنا ہے لیکن ہم لوگ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اوپشن آ رہی ہے سٹارٹ فور فری ہے یہاں تو ٹوپ پہ اوپشن آ رہی ہوتی یا پھر بوٹم پہ یہاں پہ اوپشن آ رہی ہوتی تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے سٹارٹ فور فری آسم یہ بس ون منٹ تو یہ اب ہماری جو ویب سیٹ ہے وہ پرپیر کر رہے ہیں جیسے پرپیر ہو جاتی ہے یہ ہمیں انٹیمیٹ کر دیں گے کہ آپ کی ویب سیٹ ایڈی ہو گیا یہ ہماری ویب سیٹ بان کی ہے اور انہوں نے ہمیں یہاں پہ ریڈریک کر دی ہے ویڈپریس ڈوٹ کوم کے ایڈمین پینل پہ یہ آرہ جی یور سائٹ ہیز بین کریئٹیڈ یہ کچھ چیزیں انہوں نے دیمی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ نے اس کو کمپلیٹ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے وہ کہہ رہے کریئٹ اٹیک لائن دویٹ تیگ لائن کریئٹ کر لیں یہ سائٹ تیٹل ہے جی ہمارا ورڈپریس کلاس اور تیگ لائن ہے ورڈپریس کلاس یہاں پہ کچھ بھی دے سکتے ہیں یہ سائٹ تیٹل ٹوپش ہو ہوتا ہے اور تیگ لائن آپ کی تیگ لائن ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ویسے یہ فنکشنالیٹ بھی افیکٹ نہیں کرتا آپ یہاں پہ کچھ بھی دے سکتے ہیں آل دن کنٹینیو سیف سیٹنگز کریں ریٹرن ٹو چیک لیسٹ وہ آپ کی چیک لیسٹ پہ آ رہتی ہیں اب ہماری تیگ لائن بان گیا ہے پرسنلائز یور کونٹیک پیج اس کو میں نے ڈان مار کر دیا ہے ابھی نہیں کر رہا میں اپلوڈ بھی نہیں کر رہا ابھی اپنا لوگو ریجسٹر ہے کسٹم ڈومین یہ بھی نہیں چاہیے مجھے اور ورڈپریس ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکسٹوپ کے اوپر یہ بھی ابھی مجھے نہیں کرنی تو میں اس کو ڈان مار کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم لوگ نے اپنی ٹاسک لسٹ یہاں سے کمپلیٹ کر دیا مائی سائٹ پر کلک کرتے ہیں یہاں پر جو لیف سائٹ پر ٹوپ پر آ رہا ہے آئیکن یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں سٹیٹس بتا رہا ہے کہ آپ کے جو ویب سائٹ ہے your site is ready to share اور یہاں پر نیچے کسی کے ان سائٹس دے رہا ہے کہ آپ کے اوپشٹ کے پر کتنی ٹیفیک آئی ہے ابھی تک اور یہاں پر میں نے کلک کیا ہے فرڈپیس کلاس کے اوپر یہ ہوم سکرین پر یہ میرے لئے ویب سائٹ میری لیڈی کر رہا ہے آپ کو پتہ ہم لوگ نے ابھی سٹارٹ پر ڈومین سلیک کی تھی www.class.hom.plog تو یہی ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے جو ہم لوگ نے یہاں پر فری میں ریجسٹر کر لی ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ویب سائٹ آن لائن کرنے کے لیے لائیف کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں ہوسٹنگ اور ڈومین نیم تو ہوسٹنگ ورڈپیس ڈوم خود سے پروائیڈ کر رہا ہے اور ڈومین نیم تو یہ ہماری ویب سائٹ یہاں پر بلکل ریڈی ہے اینڈ پر ہم لوگ wp-admin لکھتے ہیں تو ہمارے پاس admin panel کا انٹرفیس آ جاتا ہے جہاں پر ہم لوگ اس ویب سائٹ کے اوپر فردر کام کر سکتے ہیں اوکے جی ایس یو سی یہ ہمارے پاس ڈیشپورڈ آ گیا ہے اور ہم یہاں پر اب اپنا سارا کام یہاں پر کر سکتے ہیں اور ہماری جو ویب سائٹ کا یو آر ایل ہے تو دیکھیں جو سٹارٹ پر بلکل ہم لوگ نے نام دیا تھا wp-class یہ سٹارٹ پر لگا ہے اس کے بعد home.wordpress.com ہے تو یہ ہمارا یو آر ایل ہے اس نے خود سے جنرریٹ کر دی ہے بس ہم لوگوں کو ہر دفعہ یہی یو آر ایل یوز کرنا ہے اور یہاں پر جا کے wp-admin سے پہلے پہلے اگر میں یہ کوپی کرتا ہوں اور یہاں بھی تو یہ دیکھیں یہ ہماری ویب سائٹ یہاں پر اوپن ہو گئی ہے اب ہمارے پاس جو بھی کام ہوگا جو بھی نیکس اس کورس میں ہم لوگ پڑھیں گے وہ سارے کا سارا کام ہم لوگ یہاں پر کریں گے ایڈمین پینل میں اور یہاں پر ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کام کو اور یہ والا لنک جو ہے یہ پبلک ہے یہ آپ پوری دنیا میں کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے ہم لوگ اس میں کام کرتے جائیں گے جیسے اور فردر اس کے اندر جو بھی ہم لوگ کریں گے وہ سب کا سب اس یو آر ایل کے اوپر اویلیبل ہوگا اور اس کورس میں ایک اسائنمنٹ ہے ایڈ ایڈ آپ کو ایک اسائنمنٹ ملے گی اسائنمنٹ آپ نے بلکل ایسے ہی کرنی ہے آپ نے wordpress.com پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور اسی کے اوپر کام سٹارٹ کر دینا ہے ایڈ دینڈ آپ کے پاس ایک پورا فل فلیچ بلوگ ہوگا اور آپ وہ لنک ہمیں سینڈ کریں گے اس کی بیس کے اوپر آپ کو سرٹیفیٹ بھی مل جائے گا اور یہ والی جو ویب سائٹ ہے یہ آپ کی اپنی پرسنل ویب سائٹ ہو جائے گی اور یہ تب تک لائیو رہے گی جب تک آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر آپ فردر کام کر سکتے ہیں اس کو لائیو رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے پورٹفولیو میں ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کسی جگہ پر جو آپ کے لیے یا کسی کلائنٹ کو دکھانی ہے آپ نے تو آپ اس طرح سے دکھا سکتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں یہ والا URL جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے اور ایک چیز میں جانے سے پہلے کلیر کرتا جاؤں کچھ سوڈنٹس کو سٹیل کنفیزن ہوتی ہے تو جیسی ہمارا کوٹسٹارڈ ہوتا ہے ہم لوگ سب سے پہلے ورڈپیس کا سیٹ اپ لگاتی ہیں تو ورڈپیس کا سیٹ اپ دو طرح سے ہوتا ہے یہاں تو ہم لوگ آف لائن لگا رہے ہوتے ہیں یا آن لائن لگا رہے ہوتے ہیں آج کا جو ہمارا سیٹ اپ تھا وہ تھا کہ آن لائن سیٹ اپ جو ہم ورڈپیس کا کس طرح سے لگا سکتے ہیں جو کہ ہم لوگ نے ورڈپیس ڈوٹ کوم کو یوز کرتے ہوئے لگایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پی سی کے اندر آف لائن سیٹ اپ لگائیں تو اس کے لئے ویڈیوز ایویلیبل ہیں جیسی آپ پورس میں اندول کریں گے آپ وہاں آپ کو ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے ادر ویڈیوز آپ ہمارے یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ لائیو چیٹ کر سکتے ہیں اور کونٹیک ٹیس میں جا کے فارم فیلپ کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی سرائیٹ روڈ ہوتی ہے تو یہ ہمارا فون نمبر یہاں پہ آپ پول کر سکتے ہیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں یہ ہماری لوکیشن ہے اور انٹرنیٹ سوڑا سا سلو ہے یہ ہمارے پر لائیو چیٹ ہے یہاں پہ آپ ہمارے سے لائیو چیٹ کر سکتے ہیں اور کونٹیک ٹیس میں جا کے آپ فارم بھی فیلپ کر سکتے ہیں if you want to send a query تو آپ یہاں پہ اس کونٹیک ٹیس میں جائیں اور یہاں پہ نیچے ہمارے پاس فارم ہے یہ فارم آپ فیلپ کر کے یہاں پہ ہمیں سبمیٹ کیجئے اوکی گائز thank you so much thank you for watching take care اللہ حافظ